موشکہ فرنس ویلکم تو مائی چینل ایکسپلور جائندگوار ان جیو پولیٹکس دیسے کہ انیمیز انیمی is your only friend دشمن کا دشمن ہی آپ کا دوست ہے اور صحیح بھی ہے ایسا ہوتا بھی ہے پر آج کل کے سینریو میں دشمن اور دوست اتنی جلدی عدلہ بدلی ہو رہی ہے کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے آپ امریکہ کو ہی لیجئے انڈیا کا یہ وچار تھا ایک عام انڈین کا کی because چائنہ دشمن ہے ہمارا اور چائنہ دشمن ہے امریکہ کا اس لیے ہم دوست ہو گئے اور لگ بھی رہا تھا کہ دوست ہو گئے کیونکہ دونوں کا ایک ہی دشمن تھا پر امریکہ کے مند میں ایک ڈر ہے کہ کہیں ہم کل کو چائنہ اور انڈیا دونوں دوست نہ ہو جائیں اگر دوست ہو گئے تو بیلنس بگڑ جائے گا یا ہمیں بھی ایک ہی ڈر ہے کہ کہیں چائنہ اور امریکہ دوست نہ ہو جائیں کیونکہ ایک کہاوت ہے politics makes strange bitfellows مطلب آپ اپنے مطلب کے لیے کسی کے ساتھ بھی سو سکتے ہیں تو اس لیے اس سمیں سب ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کون کس کا دشمن کب دوست بن جائے اب جیسے امریکہ ہمیں تک یہی سوچتا تھا کہ ایران اور سعودی کبھی دوست ہوئی نہیں سکتے کیونکہ یہ شیعہ اور سنی ہے ریلیجن کا معاملہ ہے تو اور کچھ ہو جائے یہ آپس میں دوست نہیں ہو سکتے پر ایکنومکس ایسی چیز ہے which overrides religion which overrides everything آج دوست ہوئے کی نہیں ہوئے پر انہوں نے امریکہ کوئی جھٹکہ دے دیا کہ ہم دوست ہو سکتے ہیں so now America doesn't know کہ کل کو یہ اگر ایک ہو گئے تو کیا کرے گا تو اس لیے اس طرح میں ساری politics اسی لیے روز بدل رہی ہے کہ now I think سب نے یہ سوچ لیا ہے کہ keep everybody confused like cards میں ہوتا ہے کہ we don't want to show our cards we keep our cards close to our chest which ہم چھپا کے رکھ رہے ہیں تو آج کل چھپ تو کچھ بھی نہیں رہا ہے سب چیز جگزائر ہو رہی ہے تو اس کا صرف یہ کی توڑ یہ ہے کہ روز اپنی position change کرو روز کوئی ایسا statement دو which confuses everybody else کی یہ کیا ہوا جیسے آج امریکہ نے انڈیا کو ایک شوق دیا by saying کہ they were protecting پننو مطلب جو بھارت کا دشمن ہے آج کا خلستان کا supporter وہاں پر وہاں دھمکیاں دے رہا ہے and امریکہ is supporting it openly they are warning india what worse can happen اگر وہ نہیں بھی کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ وہ کر رہے ہیں جس سے کہ india gets confused تو آج کل سارا گیم جو ہے it is all creating confusion مجھے تو اب یہ لگنے لگا ہے کہ جو یہ foreign killings ہو رہی ہیں of جو india کے جو دشمن تھے ان کی تو وہ بھی میرے خیال سے کہیں manipulated یہ ہے کہ they want to create an image india کی ki india is killing its enemies abroad and جس سے کی کل کو وہ کو یہاں پر action کر رہے ہیں of assassinations or some such things then they can say this is a retaliation to that یہ اس لئے یہاں پہ ہو رہا ہے کی کیونکہ india نے یہ کیا تو karma coming back kind of thing you know so this is also one angle we have to be careful because we are heading into elections in next election coming elections people politicians are most vulnerable so we have to be extra careful کی یہ جو ابھی ہوا ہے باہر killings پاکستان میں amerika میں canada میں this yeah even britain میں so this can be an excuse so maybe i mean this is one possibility so these days the scenario is changing so fast almost every day every day because they want to confuse everyone by actions anyway i will come back to it later thank you for listening please like share and comment on my video and thank you very much for listening goodbye bye